کل وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی رشوت مانگے تو موقع پہ اس کا سر پھار دیں اب وہ کہتے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں پشاور میں مدینہ کالونی میں ایک فرنچائز پہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے لینے کے لیے خاتون پہنچی ہے اور وہاں پہ بیٹھے ڈیوائس آپریٹر نے جو ہے اس خاتون سے پندرہ سو روپے جو ہے ان پیسوں میں سے نجائز کال لیے جس پر اس خاتون کو غصہ چڑھا اس خاتون نے اٹھایا ہے سائیڈ سے شیشہ اور اس شخص کے سر پہ مارا ہے اور وہ شخص لو لوہان ہو گیا وہ تصویر میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پالیسیز وائلیٹ ہوتی ہیں لیکن یہ انڈویجلی طور پہ اگر میں دیکھوں تو یہ بہت اچھا سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا ہے کیونکہ ہاں قانون کو ہاتھ میں تو نہیں لینا چاہیے لیکن جہاں پہ ایک سابق وزیراعظم جس کو تقریباً 30 سے 35 سال پہلے جو ہے وہ مار دیا گیا لیکن اس کا فیصلہ اس کیس کا فیصلہ اب ہم دیکھ رہے ہیں تو جو غریب بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں تو ان کو تو فیصلہ ہی نہیں ہوتے وہ تو جیلوں میں مر جاتے ہیں تو اب انڈویجلی طور پہ انفرادی طور پہ آپ کو ایکشن لینا پڑے گا میں نے خود دیکھا کہ رشوت کا بزار پاکستان میں کس طرح سے گرم ہے جب تک آپ انفرادی طور پہ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ رشوت اور یہ معاملات ختم نہیں ہونے والے ہم نے دیکھ لیا ہے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ہے میں نے خود دیکھا ہسپیٹل میں میں موجود تھا ایک لمبی کتار تھی وہاں پہ سیکیورٹی گار موجود تھا تو ایک شخص جو پیچھے پیچھے لائن میں آیا اس نے اس سیکیورٹی گار کو دو سا روپے پکڑایا اور اس سیکیورٹی گار نے اس شخص کو لیا اور آگے کتار میں جا کے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ صاحب پہلے آئے تھے کسی کام کے لیے چلے گئے ان کو آگے کھڑا ہونے دیں تو اس کام نے اس نے بھئی دو منٹ میں اپنا کام کروایا اور سائیڈ پہ ہو لیا تو یہ چل رہا ہے بھئی تو اس کو انفرادی طور پہ اب ایکشن لینا پڑے گا وہ بھی ٹھیک ہے بات کہ قانون کو ہاتھ نہیں لینا چاہیے لیکن جو پاکستان کے حالات اب بن چکے ہیں تو یہ سب کچھ تجھ کہتے ہیں نا اب ہوگا